اسلام علیکم ہزار سے زیادہ ملازمین کو ایک گھنٹے میں فارق کر دی ہے ان کی وہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے تو سپریم کورٹ اور ادھر جا رہے ہیں جناب اسلام آباد تو وہاں انشاءاللہ پھر آپ سے ویڈیو میں ملقات ہوتی رہے گی اس وقت جو آپ کے سامنے میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا وہ ہے کہ جناب واقعی عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو رولاؤں گا عمران خان نے کہا تھا یاد ہے آپ کو اور آج عمران خان نے شباز شریف کو رولا دی ہے واقعی رولا دی ہے اور عمران خان کی بات سچی ثابت ہوگی ہے عمران خان نے اور میں یہ سمجھوں گا کہ اب میں کیا کروں شباز شریف صاحب نے کہا جی کہ آج جب میں کراچی کی سڑکوں پہ نکلا ہوں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کچھرہ دیکھا ہے وہاں پہ سڑکیں دیکھی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ وہ کراچی ہے جو ہمارے لیے پاکستان کے لیے ماں کا درجہ رکھتا ہے اور اس میں سندھی بلوچی پتھان کشمیری ہر طرح کے لوگ اس میں عباد ہیں اور یہاں سے اپنا رزق کماتے ہیں اور ان کا انہوں نے ان تین سال میں کیا حال کر دی ہے اور یہ بات کر کے تو وہ واقعی رو پڑے ہیں ان کے آنسو نکل آئے اور آج عمران خان اب میں آپ کو کیا کہوں واقعی آپ کی ہر بات سچی ثابت ہو رہی ہے آپ نے ملک کا وہ حال کر دی ہے کہ خدا کی قسم میرے جیسا ہر بندہ رونے کے لیے تیار ہے جو بھی درد دل رکھتا ہے نا پاکستان کے لیے درد دل وہ رو رہے چاہے وہ باہر بھی بیٹھا ہے سپین میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے یوکے میں بیٹھا ہے وہ رو رہے حالات سن کے کہ پاکستان کو انہوں نے چلتے پھرتے اٹھتے پاکستان کو کیا حال پاکستان کا کر دی ہے تُو نے صرف شباز شریف کو نہیں رولایا تُو نے پوری قوم کو رولا دی ہے وہ کہتے ہیں نا شباز شریف جیسے آج رویا ہے وہ ایک گانہ ہے کہ ہن میں نہیں ہوں روندی مینو ویکھ کے لوگ روندے نے یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہے اس کا برا حال ہو گیا ہے کہ اس کو لوگوں کو ترس آتا ہے اور وہ رو ترس کھا کے روتے ہیں امران خان تُو نے پاکستان کا وہ حال کر دی ہے کراچی میں آپ کے کتنے منسٹر ہیں یہ علی زیدی اور عامر لیاقت اور کتنی کتنی سب سے بڑی سیٹیں آپ نے لی ہوئی ہیں کراچی کے ساتھ شباز شریف کہتا ہے کہ انہوں نے ستیلی ماں کا سلوک کیا ہوا ہے اور واقعی وہ شباز شریف صاحب آپ نے یہ بات کر کے نہ یہ آنسو بہا کے پوری قوم کے سامنے ایک میسج رکھ دی ہے کہ آپ اس شخص کو کتنا اور برداشت کر سکتے ہیں جو خود کہتا ہے کہ بھئی آپ کو اگر سکون ملنے ہے تو قبر میں ہی ملنے ہے یہاں پہ کسی غریب کو کوئی سکون نہیں مل رہا اس کے اپنے الفاظ ہے امران خان کے تو شباز شریف یہ کوئی بناوٹی نہیں رونا رویا اس کو کوئی مسئلہ ذاتی طور پر تو اس کو مسئلہ نہیں ہے نا لیکن وہ تو ایک کام کرنے والا شخص ہے انہوں نے تو جب حالت دیکھی کافی عرصے کے بعد گئے انہوں نے کہا جی یہ کیا حال ادھیڑ دی ہے کراچی انہوں نے بلکل اور اس کا ذمہ دار صرف امران خان نہیں ہے شباز شریف تیرے یہ آنسو رنگ لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی کیونکہ یہ ہم نے سب نے ہم نے بزرگوں سے سنے کہ جو پاکستان کا مخالف ہے نا یا جو پاکستان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اللہ تعالی بھی نہیں بخشے گا اگر ان کی نیت باد ہے جیسے لوگ شاہ کو شبہ کر رہے ہوتے ہیں اور کام بھی ایسے یہ کر رہے ہیں آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کتنے میں دوبارہ وہی فکر بولوں گا کہ کراچی میں کتنے انہوں نے ان کے امینے ہیں اور کیا ہیں کراچی کے انہوں نے کیا حال کر دی ہے پہلے سے بہت زیادہ خراب حالات کر دی ہیں اور کراچی میں اس کی ذمہ داری سیدھی سیدھی عمران خان آپ کے اوپر جاتی ہے تو شبہ شریف صاحب آج جو آپ نے کراچی کے اوپر آنسو بہائے ہیں نا پوری قوم ان آنسووں کی قدر کرتی ہے اور آپ کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے ایک آنسو نکال کے پوری قوم کے سامنے ایک ایسا میسج دیا ہے کہ اس میں آپ کا جو میسج ہے وہ پاکستان کے لیے ہے میں ہمیشہ نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے یہ واحد بندہ ہے جو پاکستان کی نظریہ کے ساتھ پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ مخلص ہے جو بنیادی نظریہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ نواز شریف اور یہ شریف فیملی ساری یہ والی لیکن کیا کریں جناب ان پکنک بنانے والوں نے سب کو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے اور تو کچھ کیا نہیں اور ملک تباہ کر دی ہے بھئی تم ان کی ان کی یہ حکومت کا چلانے کی تین سال کی وجہ یہ دو لفظ بنے ہوئے چور ڈاکو چور ڈاکو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی مجھے ایک فون آیا ہے ادھر سے سعودی عرب سے انہوں نے کہا جی در ہم اتنی بیسے کرتے ہیں ابھی بھی جو یہ لوگ ہیں عمران کے سپورٹر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح تم کوئی چیز تو دیکھو پہلے کتنے پیسے بھیجتے تھے پاکستان میں آپ کتنے بھیجتے ہو آپ گزارہ کیوں نہیں ہو رہا اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے تو اس کا روپیہ مضبوط ہونا چاہیے اس کا تو ساری دنیا سے نیچے چلا گیا ہے پاکستان ترقی یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹی رپورٹوں کی ہم باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات ہم کرتے نہیں ہیں بہرحال بات پھر لمبی ہو جاتی ہے شباہ شریف تیرا یہ رونا قوم کے لیے رونا پاکستان کے لیے رونا یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ لائے گا رنگ